جی اسلام علیکم حاضرین میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ وکار انساری دوستو منزلی ایف لینگ ویجن میکزین کے سیگمنٹ وڑان ہے پہچان میں آپ تمام طرح دوستوں کی خدمت میں لائیو حاضر ہیں آج ہم اس وقت موجود ہیں جناب استاد ملک طفیل صاحب کی شد پر تو آج میں بیسک آیا تھا ہمارے چیف ایڈیٹر استاد سید کامران عباس نکوی صاحب کو ملیں تو انہوں نے کہا چلیں آپ کو ریڈ ایسک پرندوں کا شوق کرواتے ہیں تو الحمدللہ یہاں پر آئے ہیں تو شوق کا بڑا مزہ آیا کمگر کبوتر بڑی خالص عرض میں دیکھنے کو ملے بڑی اچھی کالیٹی میں کمگر کبوتر یہاں دیکھنے کو ملے تو سوچا یہ نیاب پرانے اور خالص عرض میں پرندے ہم نے تو شوق کیا آپ سب دوستوں کے ساتھ بھی شوق یہ شیئر کریں تو آج ہمارے ساتھ یہاں پر استاد ملک طفیل صاحب کی چھت پر ہمارے چیف ایڈیٹر اڈانہ پہچان کے بنی جناب استاد سید کامران عباس نکوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ وہ بھی ان کے ساتھ بھی گپ شپ ہوگی استاد ملک طفیل صاحب کے ساتھ بھی گپ شپ ہوگی اور ان کے مین بریڈر چند ایک کمگر کبوتروں کا آپ کو شوق کروائیں گے امید ہے کہ آپ کو آج کی بڑی بہت پسند آئے گی تو بڑھتے ہیں جناب شوق کی جانے سب سے پہلے استاد ملک طفیل صاحب سے کچھ سلام دعا ہوتی ہے اس کے بعد شوق کرواتے ہیں میں بھی آپ کو شخصیت نظر آ رہی ہے یہ شہر لاہور کے سینئر اور بزرگ استاد ملک طفیل صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام کیا چلی اللہ ملکی تک رہا ہے ساتھ مطرم کبوتر پروری دے شوق نال کنی دیر تو تیسی بابستہ ہو کنی در سے تو شوق کر دے پیو کبوتر کوئی چالی سال ہو رہا ہے ماشاءاللہ چالی سال تو ساتھ مطرم جڑے ایسا ٹام تارے کو کمکر کبوتر مجھوز نے تے کنی دیر تو تاڑے کول نے ہے کبوتر کافی تقریبا نائی دے ہونے ایسا لیے کبھی پنجی سال تو جی چل دے آ رہے نالا جی چھیک ساتھ مطرم جڑے سٹار دے دوسر کبوتر کمکر کسوری کبوتر دیکھے ہوئے ہیں ساتھ دے کو جڑے پرانے کبوتر سان استاد دلاور خان سابہ آلے جی صحیب کبوتر ہونا کو لیا سیکھ مادی کسور ہو لیا جی جی ٹھیک وہ پاکے کو چلائے ٹھیک جی بہت شکریہ جی اب آپ کا زیادہ ٹائم بھی بگر سیتھ شوق کی جانے بڑھتے ہیں تو شوق ہم ہم کروائیں گے آج آپ نے ٹائم دیا اور ہمارے ساتھ آپ آئے یہاں پر اس چھہت پر آپ کو پیار ہے آپ کی محبت ہے تو ہم نے دیکھیں ملک توفیل صاحب کے آپ نے کافی دیر کافی چکر آپ کے رہتے ہیں اس ساتھ پر تو پرندوں کے بارے میں کیا کرنا چاہیں گے کیسے پرندے دیکھنے کو ملے آپ کو یہاں پر پرندوں کے بارے میں میں آپ کو بس اتنے ہی کہوں گا کہ یہ جو ملک تفیل صاحب کے پرندے ہیں یہ عمومن شوکین حدرات کے لیے کبوتر ہیں یہ ان لوگوں کے لیے دکھانے والی کبوتر نہیں ہے جنہوں نے صرف اڑانے یا جوا کھیلنا ہوتا ہے اس پر پس پہ یہ کبوتر زیادہ کام اترتے ہیں اور اس پہ اتارنے کے لیے ان کو آگے مزید آپ کو بنانا پڑتا ہے کروز کرنا پڑتا ہے لیکن جو شوکین ہیں جن کو پتا ہے جن لوگوں کا پرانے کمگر کبوتر کس طرح کے تھے کیا سائزز تھے اس طرح کے کبوتر ہوں گے اور عمومن یہ پرانے لوگوں کو جو بزرگ لوگ ہیں وہ ان میں جو بھی آتا ہے اس طرح ان کو بڑا مزہ آتا ہے پسند آتے ہیں اور آزمائے ہوئے کبوتر ہیں میرے اپنے پاس بھی یہ کبوتر رہے ہیں اس طرح شاہد ملنگی صاحب جب رستر میں کھاریاں ہوئے تھے تب ان کے پاس ایک پتھا ہمارے گھر کا اڑا تھا جو آخر میں انہوں نے ہی بتایا تھا کہ یہ آخر میں بیٹھتا تھا جیٹ میں ملک صاحب سے کبوتر میری طرف گیا تھا بڑے پرانی بات تھا سب دیکھتے تھے اس کو میں نے اپنے چھپ سے بھی کئی دفعہ دکھایا تو اس کا بچہ تھا حسن چیما صاحب کے پاس آج بھی ایک پانچ سال سے فیمیل اوڑ رہی ہے وہ بھی میرے گھر کی پٹھی ہے وہ بھی ملک صاحب کے ہی کبوتر کا بچہ تھا اس طرح میرے پاس تین چار کبوتر آئے ہیں ہمیشہ ہی ہر کبوتر نے ریزلٹ دیا ماشاءاللہ لیکن یہ ہے کہ ان کبوتروں کے سائزز ان کو مینٹین کرنا پڑتا ہے بیسک یہ کبوتر ان کے لیے جو خالص نسلوں کو شوق کرنا چاہتے ہیں جن کو پیورٹی میں ماشاءاللہ اور یہ نہیں ہے کہ ان کو چوتھے تیسرے ہاتھ لے جانا پڑے گا جی جی فرسٹ کروس میں کام کریں اور کروس میں کام کرتے ہیں اور کروس ضروری نہیں ہے کہ آپ تیڈی ایز ہیالکوٹی کے ہی لگائیں آپ اس سے ریڈ آئیز بھی لگائیں گے یہ پاکے کام کرے گا اصل میں یہ اپنی حالت میں اس قطر پکتا ہو گئے ہیں اب یہ اپنے رنگ اور اپنی آنکھوں کو بھی نہیں کھوتے جب آپ دوسرا کبوتر سائے لگاتے ہیں تو یہ اپنا کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں آپ نے دیکھی میرے پاس ایک مادہ پڑی جو جالدار کبوتر کے ساتھ لگی وہ ملک صاحب والا کبوتر ہے اس کے ساتھ جالدار لگی وہ ایک کبوتر میں نے بتایا تھا ہمارے ایک دوسرے بڑے پیارے وہ لے گئے تھے ہاں جی وہ کبوتر بھی ملک صاحب سے جاتا ہے اس کی پٹی ہے اچھا صحیح اس کا آپ نے سائز دیکھا ہے مہینٹین ہوگی بالکل لیکن وہ پہلے ہی کراس میں سنیٹن مادہ کے ساتھ اس نے وہ پٹی نکالیا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کس طرح کی پٹی ہے آج بھی انشاءاللہ آپ چلیں گے تو شوق انشاءاللہ وہاں پہ بھی انشاءاللہ دیکھیں 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 دیوالا کے لائے گا استاجی یہ استاجی کا ڈاوالا کبوتر ہے دانش کاظمی صاحب یہاں پر آئے ہیں کبھی کبھی ہی نظر آتے ہیں اور یہ ان اسادزہ کے لیے بھی جو قصور کے ہمارے دوست اب آپ جنہیں پرانے کبوتر دیکھے ان کے لیے بھی ایک اچھی ویڈیو ہوگی کیونکہ اب تو ہر کوئی نا چلا گیا پرواز کی طرف بچے اڑے بس بچے اڑے تو بریڈ اور اس سے جو اب تعلق کی ختم ہو گیا اور اگر اچھی بریڈ دکھا دو مدر پیور بریڈ ہو تو وہ سمجھ ہی نہیں آتی بس اب پہچان ہی بھو رہے گی نا وہ سائز پھر یہ کہ وہ اب دیکھیں نا یہ اب ہی اتنا لمبا کو اتر ہے اتنی لمبی دن میں ہی ہوں آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے دیار اس نے کیا کرنا ہے یہ تو نہیں اڑ سکتا اور یہ واقعی نہیں اڑ سکتا لیکن کیا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ ایک چھوٹی شیپ کی مادہ لگانی اور اس نے بہترین کر کے بتا دینا ہے کہ جی میں کسوری کسوری کبوتر کوئی بھی ہو اس نے بچے اڑھانے اڑھانے بلکل اس کو دکھاتے ہیں بعد میں لوگو ویٹ 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 ہاتھ تک بلکہ ابھی بھی میں ملک صاحب کو دو کبوتر دیکھ کے میں نے کہا تمہارے کے ان میں سے ایک کبوتر مجھے دیتے ہیں تو اتنی اچھے کبوتر ہے ہماری تو ملک صاحب سے کیونکہ بہت پرانا تعلق ہے رشتہ ہے تو ہم باپ کا درجہ ہم دیتے ہیں ان کو بڑے ہیں ہمارے یہ ماشاءاللہ جی بہت بہت ہی آوٹ کلاس دیں گے ماشاءاللہ فی میل میں نظر آگئے درستر کیمرے میں زیادہ زیادہ کلیر نظر آتے ہیں استاد بابا شکندر صاحب اگر دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں کتنے ناجواب پر دیکھیں ماشاءاللہ جی انٹیک شیڑ اب اس کے اوپر ماشاءاللہ انٹیک شیڑ ہے ماشاءاللہ یہ ہی شیڑ ہے بابے کے گھوٹروں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دوستو ماشاءاللہ شوک کریں امید ہے کہ یہ پرندہ بھی آپ سب دوستوں کو بہت پسند آئے گا بابا جی زیرا ہو گئے ہیں بزرگ جی جی ابنا کتراتیں اوپر آنے سے پھر ہم بھی نہیں مجبور کرتے آج میں نے سوچا تھا جب آپ نے کہا کہ میں آ رہا ہوں بابا جی کہ کچھ کبوتر آپ کو دکھاؤں گا ہاں یہ پرانے کے ہوترہ بہت اتنی آسانی سے نہیں کچھ سمجھ آتا نا بندے کو ماشاءاللہ جو استاد چودری زید صاحب آف قصور لائب ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں اس وقت وہ تو ماشاءاللہ ان پرندوں کو بہ خوبی سمجھتے ہیں کیونکہ انہوں نے تو اپنی ایکسپریئنس میں یہ پرندے خالص آلت میں دیکھے ہوں میں لائب ہمارے ساتھ دوستو شوق کریں سب سے پہلے اس آنکھ کا ماشا اللہ کیا بات ہے ہلتھرنگ نوڑ کریں پہلے دوستو اس کے بعد یہ جو بلیک نور کے ساتھ نوڑ کریں کہ لائٹ فروزی کلر کا رنگ چل رہا ہے اور چمک دیکھیں سب سے پہلے اس آنکھ کی ہاں 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 کندے کی طرف بڑھتے ہیں پڑھوں کا رخ ماشا اللہ تیلی مینٹین ہے جی جی پڑھوں کا رخ بہت اچھا ہے ہاں رخ بہت اچھا رنگ دیکھیں اصل میں تو یہ کبو تو نہیں جنمن رنگ تو ہیں ساتھ چودری سید صاحب کہہ رہے ہیں بہت خالص پرند ہے کی آپ تو ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں پڑھوں کو اور ہم سے بہتر بتا سکتے ہیں ہاں 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 ہام مرم؟ آج میرا واشم گنا بچے نہیں دا گنا یہ جی نیلا کمکر وہ چھوہوں میں رکھا ہے رنگ میرے کیا آسان تابعا چھوہوں میں زیادہ کیا نظر آئے گی یہ بائین آپ سیدھے آر پئی ما شاہ اللہ پوری آنکھ ہی موڑ لیتا ہے ہاں بالکل بڑھتے ہیں جو پڑوں کے جانے باب میں انگل اس کے یوں بناتا ہوں وہ یوں کرتا ہوں دیکھیں میری الگ اتلے ہیں چپاک لوگا آگے رکھیا ہے مرم؟ میں اللہ جاولا ہوں سبس کمکر مکترہ ماشاءاللہ سبس ہے؟ کیا ہرا ہے؟ comptاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا أنا مرم میرے البس ہے؟ یا سئیہ لے میں اس پرارتے ہیں مجھے مجھے ہماری گریپی نہیں ہے بچے نکالنے پہ آتے ہیں ایسے چھوڑی چھاتیاں پیچھے سے بند بلکل سمارڈ تو بھی جا گئی ہے بکہ ہی کام کرتے ہیں موسیقی ہمارڈ موسیقی آج کام کرتے ہیں موسیقی 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 تو میرے لئے تو یہ نئی چیز تھی پہلی بار پہلی بار نے ملک کیا کافی عرصے بعد دیکھنے میں آئے ہیں تو آپ سے بوستر کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں مید ہے کہ آپ سے بوستر کو پسند آئیں گے جی بوست یہ چیز بوستر پہتے ہیں چیزے کے پتے پہلیوں میں سکتے ہیں ہوں سے بیڑھن کے گka NhDI چاہے یہ کیسے پہلی ہوتای ہے یہ咸ہ کہا ہے وہ میں یہای سکتے ہیں سکتے ہیں ہی ہے یہ لائٹ میں آگے یہ لائٹ سے بہر آگے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کروں پر سب سے ملائم کا بوتر ہے ایک ہے بھر در آ رہا ہے جی خوش کے دین ہے بسہ بھی کچھ کے لگتا ہے باب جی کی بارجی ہوتی ہے سائز بھی اس کا دیکھتا ہے کوئی اوور سائز نہیں ہے بہت سائز ہے یہ ہمارے پسند کے پرندے اتنا ہی سائز ہے فیمیل بھی اسی سائز میں ہی ہے فیمیل بھی اسی سائز میں ہی ہے ماشاء اللہ یہ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں تو بتائیے کو سادہ محترم کیسے لگے یہ پرندے یہ فیمل کا شوک کروا رہے ہیں پہلے میل کا شوک کروایا اور آپ کے مطابق یہ کس بلڈ لائن سے پرندے ہیں یہ یہ اب کلیر ہوگی آنکھ کے ساتھ آپ نے اس کی پلگ اس کا ہیلتھ رنگ لازمی نوڈ کرنا ہے اور جس کی جو نوک اور مورے کا غلط جین ون دیکھیں نا یہ لوگ ایڈٹ کر کے اس طرح کی آنکھیں بنا کے لگا رہے ہیں ہاں جی باب میں نے پتا ہی کہ تو ایڈٹ کر رہی ہے سچی مجھے آنکھ کے لگا یہ اس کے بعد جی اس کے بعد فیمل جو دکھائیں گے انشاء اللہ تمام دوستوں کو بڑا مزا رہے گا فیمل دیکھیں یہ بھی دیکھیں کلر پورا اس کا دیکھیں یہ بریڈ میکرز برڈ ہے یہ بلکل بریڈ میکرز برڈ ہے انشاء اللہ مزا آنے والا آپ کو اب یہ فیمل دیکھ کر انشاء اللہ بڑا مزا ہے گاتر دوستوں کو اور استاد ملک تفیل صاحب کا جو موبائل نمبر ہے وہ میں نے منشن کر دیا اوپر لیکن اب بڑے کے بطروں نے دینے بڑے کے بطر وہ سیل نہیں کرتے بیوی بیجن سے پٹھیاں پٹھے کسی دوست بھائی کی خواہش ہو تو وہ استاد ملک تفیل صاحب سے راپٹہ کر سکتا ہے سلیمان جنجوا صاحب اکیل خرشید صاحب جنہیں بھی دوست سب کا لائیو دیکھ رہے ہیں کون کون شیئرنگ لیں ہم شیئرنگ کیتے ہیں پتہ نہیں کہ بارہ رنگ لیا گیا آج ماں تھی کمٹس کر کے اپنی ذائے سے لازمی آگاہ کیجئے کہ پہرے دوستوں مشاہ Nir مسائلہ سر صاحب آپ کے مطابق پری کونس کی سلیمان سے تعلق سر یہ فروز پری کبوتر ہے کسی وقت میں میرے حساب سر کسی وقت میں ان میں کمگر جانب بچ کا رفعہ جس کی وجہ سے اتنا گہرا ہے انہوں نے یہ رنگ کر لیاہ ایک ایج ہوگی تو کبوتر ایسے ہوں گے پہلے یہ رنگ ضرور بنائیں گے لیکن یہ گہری آنکھیں اینج کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں اب یہ آپ کو پیل بھی نہیں ہوگا کہ یہ اتنی گہری آنکھ ہے لیکن یہ ایک رنگ ہے ایسا دے رہا جو اس کی شہادت دیرتا ہے کہ یہ ایک اچھا گبوت ہے بلکل جی اس کو در آپ چھاؤں میں لائیں گے تو یہ اور آنکھ کلیئر بلکل اور گہرا ہوگا رہی ہے ڈوب میں لائٹ ہو گیا تھا یہی نا اپنیل خرشی صاحب کہہ رہے ہیں جو ڑڈ پڑڈ لائن ہے جی بلکل اوڈ ہے اور ہمیں ساتھ شہیر صاحب کہہ رہے ہیں جو جھرے کبوتا رہے ہیں ہاں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اس طرح کے مطلب کسی وقت میں جھرے ہوتے تھے وہ صحیح پچانے ہیں ہاں بلکل بلکل جو گھرے ہیں ہاں بلکل جو گھرے ہے ایک لائٹ ہوگا ہے خالص طور دکھ پاس گھر ہے یہ خالص کے قریب بھی ہے تو وہ لازمی شوق کروائیں دوستوں کو ہاں بلکل چرون کی آٹھ تو کبھرے ہوا اس کے لئے رہے ہیں جو غور نکلے اللہ بابا جی سے ہمارا مزاگ ہے جی بہت زندہ دل ہے بابا جی ماشاء اللہ بڑے نفیق سے انسان ہے بہت اچھے انسان ہے اور اتنا بڑا حسانیہ ہوا ہے ان کے ساتھ جوان بیٹا فوت ہوئے لیکن اس کے باوجود زندہ دل ہے ہمارے ساتھ پورا مزاگ کرتے ہیں ہر چیز ہمارے ساتھ فیل بھی نہیں ہونے جیسے اندر کیا زخم لے کے بیٹھیں اولاد بلوں کو زیادہ پتر چند ہے جب تک اولاد ہی یہ ان کا درد کوئی جانتے ہیں جی سیدہ دنان شہراز صاحب بلکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں سیدہ دنان شہراز صاحب فرما رہے ہیں جناب یہ جرے کبوتر جو فروزپوری اور کسوری کبوتروں کے قروس سے بنے ہیں بلکل ٹھیک گیس کیا آپ نے چکیں صاحب دشان علی ماشاء اللہ استاد ملک صاحب کا بڑا مین مریٹر جرہ کمگر گبوتر ہے جرہ کبوتر ہے تو آپ سب دوستوں نے اس کو آپ دیکھیں اور اپنے رائے سے لازمی اگار کیجئے گا خاص اور پر یہ ہمارے پیارے بھائی جناب استاد سید ادنان شہراز صاحب دوسری بات یہ کہ یہ صرف آپ نے بولا تو اس لیے دکھا ہے صاحب دوسری بات کریں گی نیقصی ہمار شکر دیو بیہری کامیابی ویڈیو دی اور یہ وقار انساری صاحب یہ واقعی آپ کی کامیابی ہے آپ کو بھی مبارک بات ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ آپ جو ہیں قصور سے واحد میڈیا پرسن ہے اور پہلے میڈیا پرسن ہے اور بیسٹ میڈیا پرسن ہے الحمدللہ تو اس کا ثبوت مل گیا کہ فوری طور پر فون آتا ہے یہ ایسے ہی نہیں آتا اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں دوستوں کا پیار اور آپ کے وسیلے آپ کی وجہ سے یہ الحمدللہ مجھے تو دوستوں کو بڑا ہی پسند آیا اور امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو بہت پسند آیا ہوگا جو ساتھ اور عزیر صاحب کہہ رہے ہیں بہت خوب بہت خوب کا مطلب ہے پھر صحیح ہے ہاں جب ساتھ اور عزیر صاحب کی طرف سے اور عزیر صاحب کی جانب سے ہو گیا پاس تو پھر انشاءاللہ بھائی کا تو مجھے نہیں پتا کہ اتنا ایکسپیرینس ہے بہت ایکسپیرینس ہے ملتان سے یہ ملتان سے ہیں تو کسور کے کبوتروں کا زیادہ ایکسپیرینس کسور یہ ہوں کہ میں زیادہ مانتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے شاید کبھی پرانے کبوتر دیکھے ہو ہاں جو ہم بار کے شہر والے ہیں نا ہم نے سنے زیادہ ہوتے ہیں ہاں جی بالکل لیکن عزیر صاحب کے پاس ایک کلینڈر والے اقتداز بھی ان کے والے صاحب کی جانب سے ان کو ملے ہوتے ہیں ماشاءاللہ ادنان بھائی کو میں اچھی طرح جانتا ہوں بلکل بہترین بڑے زبردست شوکین اور بڑے اچھے کبوتر اور بریڈر کبوتر ہیں ان کے پاس بڑے اچھے میرے کہنے کا مقصد ہے کہ جو مدلک جو جو گواہی کسور والے کسور کے کبوتروں کے بارے میں دے سکتے ہیں نا جی اور باہر کلی وہ وہ باہر سے تو کیا ہی ہم دیں پھر ایکشوال تو بات وہی کہہ رہا تھا جو کسور والے کہیں یہ جی ہر دم حسین 100% کمگر یہ آپ کے پیارے بیرے کمٹس کبوتر کے جی اتوام دوستوں کے اور اگر وہ زیشان بھائی دیکھ رہا ہے زیشان بھائی میں انشاءاللہ جیسے لائف سے فری ہوتا ہوں تو کول کول کر لیتا ہوں آپ کو باکاس بھائی سے بول دیجئے گا ماشاءاللہ یہ جوڑا فیمیل ہے ماشاءاللہ جوڑا فیمیل ہے یہ بابا جی بھی بتائیں ان کے بودروں کا مجھے نہیں چلتے پڑتے دکھاتے ہیں بارے دوستوں آپ کو یہ جو پیر ہے ماشاءاللہ نیچے یہ آگے 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 میاں یہ جو پیر ہے پانکا یہ صرف تو بڑے ہمارے پاکستانی یہ صحیح بات ہے نہیں کیوں سلمان جنجبا صاحب بہت شکریہ اکیل خرشید صاحب سید ادنان شراث صاحب یہ جی ماشاءاللہ مانگے پہلے کا کچھ شوک کروایا چلتا ہے پھرتا ہے دیکھیں ماشاءاللہ اس سے پہلے آپ سے دوستوں کو ان کمگر اور ڈا والے کسوری پرندوں کو شوک کروایا اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پرندے بہت پسند آئے ہوں گے اور ماشاءاللہ ایک اور پرندہ یہ بابا جی نے مجھے گفت کیا اچھا جی بابا جی با مزا یہ بابا جی کے مین کبوتروں میں سے آئیں یہ بھی یہ ذرا فکا کبوتر تھا میں نے کہا کہا یہ بھی پہلے سارے گہرے دیکھیں ہم نے ہاں جی بہت سکتا ہے ماشاءاللہ چا رنگین پارا ماشاءاللہ بہت سپلے میں اور خود بھی بڑا رنگین اور دلکش ہے پرندہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت پرندہ ہے اور ہم نے سنہری پن دیکھیں ہاں جی آر جے پرنس بہت شکریہ جی یہ جس پرندہ آپ کو سب دوسر کو شوک کروایا ہے ماشاءاللہ جی واقعی صحیح گہ رہے تھے ایک دوسر کہ یہ نسل جو ہے میک کر بنانے والے ہیں ماشاءاللہ لے جی امید کرتے ہیں کہ کیونکھ مگنی ہوگا کہ پتہ نہیں ہم کہاں پہ پٹھے پٹھے ہیں وہ چڑ جاتے ہیں پرندے بہت دی پسند آئے ہوں گے تو اسی کے ساتھ اپنے دوست اپنے ہوسٹ بکار انسائدی کو جناب استاد ملک تفیل صاحب کی چھت سے استاد سید کابران عباس صاحب صاحب کے ساتھ دیں اجازت اور ہمارے ساتھ رہیے گا آج انشاءاللہ اوج صاحب باس کے جو مین بریڈر کبوتر ہیں آپ سب دوستوں کو ہمارے پلیٹ فارم سے ان کا شوک کروائیں گے کہہ دینا کہ ان کے چینل کو کھولو کریں سبسکرائب کریں اوش صاحب بھول دیجئے کہ ریکویسٹ کر دے آپ کہہ دو کہہ دو بیار اندر آنکے کیوں گے اندر آنکے چلو آجو اندر آجو ذرا اپنے چینل بابا کے اور مکار بھائی کے لئے ایک پیاری سی اور سویٹ سی ریکویسٹ آپ سب دوستوں کے لئے میرے بابا اور مکار بھائی کا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں لائک کریں جی بہت شکریہ یہ بہت دوست آپ اس ویڈیو کو آپ سب دوستوں نے بھرپور لائک کرنا ہے کتنی پیاری سی اتنی چھوٹی سی ریکویسٹ پر لیں اسی کے ساتھ اس پیاری ریکویسٹ کے ساتھ آپ سب دوستوں سے چاہوں گا اجازت ملتے ہیں تھوڑی دیر بعد اس ساتھ سید کامران عباس نکوی صاحب کے مین بریڈر ٹیڈی پرندوں کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دوستو اللہ حافظ بول دو اللہ حافظ